رومانیا میں تیار کیا جانے والا تیسرا آفشور پیٹرول ویسل پی این ایس ہنین پاک بہریہ کے حوالے کیا جا چکا ہے پی این ایس حسین کی کمیشننگ تقریب کا نقاد رومانیا کی بندرگاہ کانسنٹینہ پورٹ میں ہوا چیف آف دی نیویل سٹاپ ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے رومانیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل گورگیتہ ویلات اور رومانیا کی نیوی کے چیف وائس ایڈمیرل میہائی پینائنس نے بھی خصوصی تقریب میں شرکت کی پاک بہریہ کے مطابق پی این ایس ہنین کسیر المقاصد انتہائی صبح کرفتار جنگی جہاز ہے جو کہ ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جدید ترین الیکٹرونک وارفیر انٹی شپ اور انٹی ائر وارفیر صلاحیتوں کا بھی حامل ہے پینائنس ہنین ملٹی رول ہیلیکاپٹر کے ساتھ لمبے عرصے تک متعدد آپریشنز انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے توقع کی جاری ہے کہ جہاز کی شمولیت سے میریٹم سیکیورٹی کے لیے پاکستان نیوی کی صلاحیتوں دور دراز بینر اقوامی پانیوں میں موجودگی اور آپریشنل تیاریوں میں اضافہ ہوگا سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ پینائنس ہنین کی شمولیت سے بہرہن میں علاقائی میریٹم سیکیورٹی پیٹرول میں تاہیناتی مزید مستحقم ہوگی نیوز چیف نے ڈامن شپ یارڈ کی پیشہ برانہ مہارت اور پاکستان نیوی کو جدید ترین ٹکنالوجی کی فراہمی پر شپ یارڈ انتظامیاں کی تعریف کی کب میشننگ تقریب میں پاکستان رومانیا اور ہالنڈ کے آلہ حکام اور رومانیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے موززین نے شرکت کی پاکستان نیوی کے لیے تیسرا یرمو کلاس اوپی وی ٹوانٹی سکس انڈرڈوی رومانیا کے گلاتی شپ یارڈ میں ہالنڈ کی ڈامن شپنگ کمپنی کے جانب سے تیار کیا گیا ہے جبکہ اس پر ویپن سسٹم کی تنصیب ترک اور پاکستانی ماہرین کے جانب سے کی گئی ہے یرمو کلاس کے پہلے دو جہازوں کے مقابلے میں آخری دو اوپی ویز 2600 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہیں جو کہ ان کی زیادہ قوت اور لانگ انڈیورنس کو ظاہر کرتا ہے پاکستان نے ابتدائی طور پر صرف دو اوپی ویز کی تیاری کا آرڈر دیا تھا لیکن پہلے دو یرمو کلاس جہازوں یعنی پینس یرمو اور پینس طبوک کی بہترین کارکردی کی کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی نے مزید دو اوپی ویز کا آرڈر دیا جو کہ پہلے جہازوں سے زیادہ بڑے جہاز ہیں یرمو کلاس جہازوں کو ان کی بےمثال خوبیوں کے بدولت پاکستان نیوی میں گارڈڈ مزال کورویٹس کا درجہ حاصل ہے جنگی یا ہر بھی صراحیتوں کی بات کی جائے تو پینس ہنین سمیت یرمو کلاس کے تمام جہاز ستایاب، فضاب اور زیریاب جنگ کے ساتھ ساتھ سرچن رسکیو آپریشن کے لیے بھی موضوع ہیں اٹھانوے میٹر طویل پینس ہنین کی رفتار چوبیس نوٹس کے لگ بھگ ہے ورٹیکل لانچنگ سسٹم کی مدد سے یرمو کلاس کے تمام جہاز ستا سے فضا میں اہداف کو نشانہ بنانے والے مزائل داغ سکتے ہیں چھہتر ایم ایم مین گن کے ساتھ پینس ہنین پر بیس ایم ایم کی دو سیکنڈ گنز بھی نصب ہیں یرمو کلاس کے چاروں جہازوں کو اسلامی تاریخ کی اہم جنگوں سے منصوب کیا گیا ہے پینس یرموک اور تبوک کے بعد پینس ہنین بھی پاک بیدیا کی قوت اور استعداد کار میں بہترین اضافہ ہے یرمو کلاس کا چوتھا اور آخری جہاز پینس یمامہ روہ برس فروری میں لانچنگ کے بعد اب تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہا ہے